موسیقی 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 تو صحیح انہوں نے جے فن جے حوالے ساں تاں چھاتا جو پیری اشرف پیری کا حالت ہے جیوڑی بائی جے کا ہے وہاں اسان جی زمانے کھا تمام تمام بھلی اسان جی پیدائش کھا اگمی ہی ہوئے دنیا ممبر کو مٹائے وئی ہوئی پر اسان جرے ہوش سنبھالے ہو اسان کے موزک ساں پیار تھی ہو اسان کن رس تھا سیں تو مکھے زادی طرح ساں آؤں پنجکری فرما اشیاء جی کریں کندو اس ریڈیو ساں یا ہوتل انتے گرامو فون ریکارڈ جے کہ وہ جاندہ چاہیں چاہیں جے کو پتے تھا مجھے ودن میں سندھی راغن میں فرمایش جہاں تاں ماصرہ چندروں دو ہو یہاں وری جیوڑی بائی ہوگی ہوئی جی وری گھرم میں بس آؤں جانے گرامو فون آئے ہو ریکارڈ ساں جاں ودن وٹھن شروع کیا تھا آؤں بکسرت ساں جے فنکارہ کے بدھندوست ہوا جیوڑی بائی ہوئی تو مانا آؤں جیوڑی بائی ہے کہ جے کا مجھے سینئر زمانے جی خاتون فنکارہ ہوئی انہ جو فین ہے ہاں انہیں کرے انہیں جے فنکتے ہیں انہیں جے زندگیتے ہیں پوم کے شوقتے ہوتا ہے یہ خاتون کیر ہوئی کتھان جی ہوئی کینکھان سکھی انہیں چھاگ آئے ہو کہ رن شائر ان کے گائے ہو انہیں جی اکڑی تھوڑی گھڑی معلومات جی کہ تاں پیار کند آئے ہو انہیں جی تاں کلوز ہی دائے ہو چوزی تھی دائے ہو تو انہیں جی کلامن جی کلی سیلیکشن تھا آگے پسند آئے یہ جیوڑی بائی ہے جو سبقہ اول تم کے پتوں پہ ہوتا ہے جیوڑی جی کا ہے وہ دراصل جی ہیں مہدیستان خان راجستان پٹیہ سا ہو راجستانی خاندانہ سا تعلق رکھا ہو جی کہ امومن عام فہم لفظن میں پانا گرگلی سلینہ آئے ہوں معنی جو کہ لوٹے تے گائیں دور حاضر میں پانا ریش ماں کے تاریسوں جی کہ میلن ملاکڑن میں پڑا پائے کنجرا پائے انہیں جو مردن جو بھکڑو گائے کے جو گھرانوں تھے تو تہی گرگلن جو بھکڑو گائے کے گھرانوں ہیں جنہوں نے جا مرد پیتی بجائیں تھا گبرنگ مزرنگ بجائیں تھا دھولک بجائیں تھا پکواج بجائیں تھا آئی عورت ہوں جی کہیں یہ پڑن پاواریوں یہ میلے میلے میں پہنی کمائیے جی پہنی روزگارہ جی یہ بکلو پیش ہوئے دھنی تعلیٰ تاں گے گلے میں سرڈن ہوئے تاں گے رزق ہونا جی حوالے ساتھوں ملے جیونی بھائی جوان چھوکری ہے چون تھا تڑا دی خوبصورت ہے جی کہ زیورن پاہنے جو بہت شوق آجی بجائیں جیونی بھائی جو جکو فن ہے وہ دراصل میدانی فن ہے میلن ملاکھڑن جو فن ہے آئی عام شادین مرادین جو فن ہے جیونی بھائی جو جکو نالو جیونی ہے آؤں چاوانتو تو قدرت یہ مانوں اس میں بہت مسمی تھی انتھان جی کو جیڑو نالو ہے اور انہ مفہوم ہو جائے جیونی بھائی مانا صدائی جیانواری خاتون جیانواری صدائی جیاندر اندر اکلی موزز ہستی بھائی چاہے وہ ہے انتہائی موزز ہستی جیونی بھائی جو سدائی جیئے تک قدرت انہ کے فن بیڑوں دنوں جی انہ کے صدائی جی زندگی رہی چلی تمام سٹھو انٹوڈکشن میں جیونی بھائی جو بارے میں گال بول سائیں بودھائی چون دوست پر بدھن پر پانکے انہ کے پانکے جیونی بھائی جو ہی پیروں کلام اکھاری مانتا بودھائی مانتا انہ کا پوری انہیں شکس ستے وڑی گفت کو کنا سی دوستو تمام ساتھ جی جیونی بھائی جو ہی کلام موسیقی موسیقی ا descent formation بھائی جو رات حیام موسیقی 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 کرنے لگے نہیں سمن سرکار جے میلے تھے استاد خیر ممن خان سندس کوئل جڑھو سریلو آواز بدھو سو کھیس سندسی اسرار تھے پانچے سنگھ میں شامل کرے چھلیو آئیں ہوا خیر ممن خان جے سورن جی سنسار میں احریت گم تھی وئی جو صدائیں سندھ جی تھی وئی آئیں وری راج پوتانہ جو موہ نہ لٹھائیں خیر ممن خان جے اقابی نظر انہ سانوری چھوکری جے ہتھن میں راگ جو ریکھا ہوں رسیورتی ہوئی ہوں سو کھیس دل ساں سے کھارن لگو ہو تا کچھ عرصے بعد جیونی بائی جے نالے ساں سندھی موسیقی جے ابھتے روشن ستارے جیاں ابری آئی آئیں سنس آواز میں آہنگ جی حاک ہندھے ماغین پکھڑ جی وئی آئیں سندھ میں آیا ریڈیو قائم نتھے ہو ریکارڈن کمپنی جا تیار تھل ریکارڈ فونن تے وجنا ہوا سو جیونی بائی جے آواز جا پڑاڈا پا بمبئی ریکارڈن کمپنی تا ہی پہتا جیتے خیر محمد خان جے ترزن آئیں ماسٹر چندر جے پولن واری موسیقی میں سندھ سکیٹ تے ہیوں کافیوں کلام ریکار تھیا اوہ ریکارڈ جیدی سندھ جے گوٹھن واہن رستن شہرن جے ہوتلن تے وجنا لگا تو واہ واہ لگی وئی جیونی بائی نہایتی مقبول ترین گائے کا طور شمار تھن لگی تے نین میں فونن تے ماسٹر چندر جو تو تو بولی دو ہو جیتے ماسٹر چندر اول نمبر تے ریکارڈ تے ہو اوہ تے جیونی بائی بلا شک تے بے نمبر تے ریکارڈ تھی ہوئی جیونی بائی جا کچھ مشہور کلام ہنری تن جے انہوں وقت تمام گنا پسند کیا ہوا ونن تھا ویڑا جی وطن تے سانگ کھنی سانگن دے ڈانچی والیہ موڑ مہاردے بے دردی جے اقرار میں ہرگز نہ سچائیا مکہ پون تھا پور کربل ویا وری کون آیا انہ خواہ سوا کافی کلام جیونی بائی جی سنیا پر رہا جیونی بائی جے کلامن جی دھوم مطی تے چون وارہ چون تھا تے ہز ہائنس ریکارڈن کمپنی منجتا طور کے سونو تاج پہرائے جشن جو انتظام کے ہو سونو جو اوہ تاج جی کو جیونی بائی جے سرطے سے جو ہو سو ساڈھن ڈہن تولن کھام مطے جو ہو آئین اوہو انہ وقت جو وہ لو قیمتی اعزاز ہو جی ترے قدر مائی جیونی جے فن جو تعلقہ ہے تا انہا لائے بہرال یہ تیہا ہے تا سن اس آواز انہ وقت جے مشہور گائکان اختر بائی فیض آبادی ملکہ ترنم نور جان لطا منگشکر جی ان سلیلن آواز میں ایک ودھیک اضافت اور مشہور ہو گائکی لا سن اس آواز خیر محمد خان آئین نور جان وانگور فیض آواز ہو آئین آواز ہوں جو پرے پرے اوچن جو سلیل کو وٹس موجود ہوئے ہو سو ونٹن واسے چھڑی دی ہوئی جیلے جیونی بائی گائیں دی ہوئی جیونی بائی خیر محمد خان وارے انداز میں مجازی کلام آئین لوگ کافیوں دل ساں گائیں دی ہوئی آئین جیتوڑنی کے پان پڑھل پکان ہوئی کوئی بھی خیص سمیں کلام یاد ہویا جن شاہر ان کے کسر ساں گائیں تن میں غلاموں سے انفنائی نیازوں سے نباسی رمضان وارڈو سالے شاہرانی پوروارے جا مشہور کلام شامل ہوا آئین پان چمن تھا آخر میں شاہراب بن جی ہوئی ہوئی جیونی بائی سجی سندھ خان سوائے گلی الہند جی موسیقی جی محفلن مقابلن ہانڈن آئین مانڈن میں کسرسا شرکت کردی ہوئی آئین منجتاؤں آئین محبتو کھڑین دی ہوئی جیونی بائی ہوت سجی سندھ میں محفلو کردی ہوئی مگر لار پٹوارو علاقو یعنی تسندس پانجو علاقو ہو جتے کھیس لگا تار محفلو ملن دی ہوئیوں آئین چاندی جی روپن جی آئین نوٹن جی گھور ہونکے مالا مال کرے چھے جو انہیں خواہ سوائے جو پائے مال آئین جو بوریوں پر کھیس منجتا طور ملن دی ہوئیوں سو ہوا کافل جی صورت میں میہن ڈھگین بکر نئی آئین 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 جی بورن سمیت ہیدر آباد اندی ہوئی جتے ضرورت مند سندس اگ جھلیوں بیٹھا ہوندہ ہوا آئین بلا شکتہ ہو جیونی جے اروجوارو زمانو ہوئیوں مشہور آمہ ہے کہ ہر کمال جے تاکب میں ہیک زوال ہوندھوا ہے سو جیونی جے کمال تیب کو زوال جو پاچھو پیو جے پوری طرح کھیس گرفت میں آنے چھڑیو جیونی کا محفل گائے پانچے سازنن سمیت ٹرین تے ہیدر آباد اچھی رہی ہوئی تے ریلوے سٹیشن تے کھیس ہیک دردناک واقعو پیش آئیو ہوا گھر بدران زندان حلیوئی تیسی جیل جی سلاخن پوٹیاں رہی جیسی اصل مجرم ظاہر نہ تھے ہو چاکان تہی بے گناہ ہوئی بیرحال ان علمی جیونی جی شہرت کے کپا رو دھک لگائیو جہیں کھیس سنبھالن میں کھیس وڈو ارسو لگی ہوئی ہو اکثر فنکارن مانگور جیونی بائی جا آخری ایام تصفف اہل بیت جی ازاداری میں گزریا اشرہ محرم میں وڈو نظر نیاز گندی ہوئی سجو اشرو کار لباس میں رہن دی ہوئی جیونی سندھ جی وڈے مان مرتبے واری گائی کا ہوئی جی کا نفقت سندھ پر ہند جی مقبول گائی کن میں انہ جو وڈو نالو مقام ہو انہ پانجے استاد خیر ممن خان کے سنیان پڑیاری جیونی بائی پانجے زندگی جا ستر سال پورا کیا اہلی طرح انہیں فیبروڑی انہیں سو ایک بن جاتے انہ فانی دنیا ماں کوچ کے ہو حیدراباد سندھ جی دھرتی کھیس پانجے ہنجم میں سمارے چل ہو اہلی ہوا ہمیشہ لائے سندھ جی سرزمین جی تھی ہوئی دوستو ہی ہو جیونی بائی جو مختصر تعارف جو کوئی ساں پیش کے ہو بس اب ہانے سمجھا تو نحن کیونے دوستو اچھو گر جی سوائی بدونتا جیونی بائی جو ہی کلام موسیقی 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 انہیں میں خوش اضاف ہوتی ہیں دعا ہے ایڈی طرح سا ہی جو راجستان جو تر رہے سجو انہیں جو نواب ہیں یا جو وڈا وڈا جاگردہ ہیں وہ پہلے دربار میں جو راگن کے رکھن تھا وجہتن کے رکھن تھا انہیں جو رجوارہ جو کی ہیں یا انہیں جو راج ہے وہ اتے راجستان میں پروان چڑھنے دا ہا ایڈی طرح سا ہنہیں جو خاندانہ جو خاندانہ انہیں جیسے جی بھرورش نواب وہ سب خاندانہ کا دعا ہوا جیونی بھائی جو تعلق تجیہ تاں بلکل درست فرمایا تخانہ بدوش گھرانے ساں ہے جی کے گرگلائن جن جو گھائن و جائن اہیں پیشو یہ ہے جائے و جائے بہت پیٹھوال وہ جیونی بھائی اکھے کہ ایڈی میلے میں چھو تو انہیں وقت تا اشرف یہ کو میڈیا تھا ہوئی کہا یہ میلہ ہوا یہ مانڈا ہوا یہ تھیٹر ہویا انہیں میں یہ فنکار پہنے جو روزگار کنے جو لویدہ ایڈھے کے پرگیام میں ایڈھے کے فنہ کا دے میں جیونی بھائی اکھے گوئی خان صاحب خیر محمد خان ابو دول ہی میدانی گھائے کھائن جن جو آوا سا ٹو سا ہے مثال ہارمونیم جو تھا سا شروط ہوتے سب تک ختم تھی تھے تہی برے سگیر جا بچار گھائن ہوا رائے رہا تھا جو پوری اچھی پچھتے گھائے سگن تھا قدرت انہیں جو گلے میں ہتہ کا حیثت ہے جو سون رکھیو ہے وہ پورے سوزہ سا انہیں کے گھائن جی دس طرح سرکن تھا مثال طور ہے محمد رفی تان جی تصور میں ہی دون تاں گے لگن دو مسود رانہ تاں گے لگن دو ہی تمام اچن سورن تے گھائن ہوا رہا خان صاحب خیر محمد خان جی سندھ میں یہی حالت ہے تاں ہوں اچن سورن تے پرے تانگائیں دے رہا ہے تاں ہنہ جیوڑی بھائی جی جنہیں آواز انہ میں گدھوہ ہے کہ میلے مانڈے میں تاں انہیں جو قدر کا ہے تاں ہنہ کے ہی ہکڑو جنگلی گل آواز ہے انہ جی گھڑاوتا ضروری ہے چھو تاں ہنہ میں فن فلو مالا مال اکڑی کھانا ہے سورن جی جگہ انہ جی گلے میں بھری پئی ہے تاں ہنہ جی تربیت ضروری ہے بہترین استاد بہترین شاگل دکھ سنجھانے تو تاں خیر محمد خان انہ کے سلا دنی تاں آؤں تو کسی کھا رہے سکاں تو یہ یہ تاں سپڑا آؤں سکڑو تو ڈاتا آؤں لو تاں پارس آؤں لو یہ سنی تاں سونتے ہیں تاں ہمیں پارس نائے ہو سپری اسی پارس نائے ہو پیار چوہی دیو ساں بھی نہیں کہ سوننا تھی پی آئے ہو تاں یہ مائی جی ملی ہے جو جو کو لو ہے گلو وہ سون جا گرنٹی ہوئے تاں پا وہ ہیٹھا لے یا لیاقت کالونی یا بھین سپیڑی جی سب انہیں ایریاجہ نالائن اگونہ اتے جتے خان صاحب خیر محمد خان رہے تھو یہ پہنجی شاگرت کے اتے بچی آئے ہو انہا کہاں پوئے جی باہی جی باہ کی زندگی پہنجی شادیت آئیں خان صاحب خیر محمد خانہ جی گھر آتی گزری آئے وہ انہاں کی بچہ نو آنگور انہاں حدت آئیں جو اشرف تاں چاہے ہو تھا انہاں جی وفات حیدر آباد میں تھی ہے نا آہونہ جی پان تربت علیسی آئے میں آئے تنڈے یوسف جو قبرستان آئے جی تے خان صاحب خیر محمد خانہ جی کبر ہے انہاں کا اگ تے کوئی جنگل ہوئے انہیں میں جیوڑی باہی جی کبر ہے وری انہیں جی بھر سائیں جیوڑی باہی ہے ود میں ود جہیں شائر جا کلام گایا جلال چاندی نیاز پتافی جا انہیں جا کلام گایا یہ ہر گیرانوارے آنٹتے ہکور شائر ہون دو ہے غلام سین فنائی جی بھوتے کبر ہے سمجھو تے شائر انہیں جو موسیقار گائک یہ سب حیدر آباد جو مکلی جو وڑو قبرستان ہے کنڈے یوسف جو انہیں محمد صالح بابا نقشبند یہی کا مزار آئے انہیں جے سیران دیا پیران دیا او تر ڈکھانا میں انہیں جے تربت ہوئے تب موچ ہے وہ پہ تب مائی جیوڑی جے کا ہے وہ انہیں لوہما جے کا پارس تھی ہے خان صاحب خیر موت خانے جے تربیت ساں انہیں انہیں کے اوچن سرن تے گایا جی سکھیا دینی اجی آسین تے حلی انہیں جے گرامو فون ریکارڈن تے بڑا لیندہ آسین پڑا تا رسندو تب مائی جیوڑی جے تا آواز بدھوں پہ آئی ہے رسل جے کو تا او تاں کے میناز یا سمینہ کمل یا ہمیرہ چنہ مگر لو پچھتے گائیں دے نظرین تاں کے ہاں پچھتے گائیں دے نظرین آئیں جے کہ نہیں اسٹرومنٹ ہو جا نا تا ہی بھلکتے ہو جا تا جیہ زہرہ بھائی انبالے بھائی ہٹے پہ گائے ٹیپ جے سرن تے پہ گائے جیہ اختری بھائی فیضہ بھائی ٹیپ جے سرن تے پہ گائے تا یہ سندھ میں ہی واحد پیری خاتون ہے جیہ ٹیپ جے سرن تے گائے ہو انہوں نے زمانے میں کوئی مائک تاں کون ہو انہوں نے کرے انہوں نے ریاضت جیوڑی بھائی کے ایڑی کرائی ہوئی تا ہوں نے جو آواز اشرف جن انہوں کے بدھوں اسانی والدین اسانی وردن جن جیوڑی بھائی کے بدھوں وہ بدھائی نا تو انہوں نے جو آواز میلن تاں ہی دھر میں ہی دو وہ جتے گائیں دی ہوئی وہ سٹیج کو نہ ہون دو وہ اٹھتے چڑے گائیں دی انہوں نے جا سازن دا ہیٹ بھی اندہ وہ بھی ان اٹھنتے ہون دا جیوڑی جنہیں اٹھتے گائیں دی تو وہ کرتے اٹھتے ہون دی وہ سٹیج ہون دو انہ جو وہ جو آواز انہوں نے جو ٹیپ جے سرن تے تا میلن میں چو طرف دبو تو وہ خوشبو چو طرف ہون دی ہی ہر طرف چھا ہون دی سدا جیوڑی بھائی جیوڑی بھائی واہ واہ نسیب واہ بہترین تو اے دوستو تمہایستان گر جی دی سوئی بدو تھا جیوڑی بھائی جو ہی کلام موسیقی موسیقی تو ڈلدی ہویایں ہم لائی ہاں یہ ارڈائیوں اگ توں گھائی ہاں دوکھ سجے میں یہ نہ لگائی ہاں دوکھ سجے میں یہ نہ لگائی ہاں چاڈ پھر ایسان چاہت پھر ایسان خان تکوشو عالا دل ساندھ لائی موسیقی اکل چو خوشو اشکر شعراتو اشکر شعراتو اشکر شعراتو اشکر شعراتو اپلے چوہے سے اس کا نکارا تو اس کا چوہے سے دا سلیہ دارا تو میرے جوہوں سے کرتا نظرے تو میرے جوہوں سے کرتا نظرے تو یادو اگیا کرتا دل کیا زمانا دل کا امدھلائے کتلا فنائیا کا خوابت خطیدی اس کا بھی آیا ہے جہنگی امیر کتلا فنائیا کا خوابت خطیدی اس کا بھی آیا ہے جہنگی امیر روشن زمین موسیقی 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 جیونی بھائی شخصیت پس منظر میں کلام آئے جہاں جیونی بھائی جو جیونی بھائی سندھ جی اولیہ اکرام بے پناہ پیار کوئی کرے سچل سرمست ہے شاہ لطیف ہے بے دل بے قصائیں ہیں مرزا قلیج بے قطائم ہو انہیں سبنی کے پہنے جو بزرگ پہنے اولیہ آئیتا آگے خبر ہے انہیں جو مرشد ہے وہ رانی پروارو سائن سالش شاہ اہن جی کہ انہیں جو ہنٹا آئے انہیں جی بولن تھی غور کندو تا آئے گال سمجھے میں اندھی انہیں چوے پئی انہیں داچی والیاں موڑ مہارا میں تیری داچی دے گلے بچے ٹلیاں ٹلیاں ہاں میں پیر مناون چلیاں داچی والیاں موڑ مہارا بے تا ایو چھاکن تا تانسان دوں تا مائی بھاگی ہے تانچان دوں تا بھٹا جا بھٹا آئی بھٹا تے و سائنو ساگیوں ہی اولیاں اکرام سا محبت ہے وری مائی بھاگی ناچاک تھی ہے تا چھاپی گا ہے سامن سائی ماں تا گولی غلام تنجھے درجی تا تھوڑو اگتی حلو تا سانجی مائی جیونی بتا ساگی طرح سا انہیں اولیاں اکرام سا گول جیونی تن جگلی گول جیونی تن جگلی سالشا کندو تن جگلی ان دو انگڑ ہوت حلی رکھی تلب تاری سانگا دیو کئی سانگن پر دے سدے تیار تا یہ سالشا دعا سا ہوں جیل محازات کی ہے جنہیں جے کو انہیں تے کڑو کورے کتل جو کیس جے کو انہیں کہتا ہوں نے ذکر کرے چکا انہیں پاسیتے نہ تھا رہا شنی ویجوں پر انہیں دعا ان ساں کو ملیو ہے سائیں کرم علی شا صاحب جن پولیس کمانی ہے انہیں مدد ساں انہیں چھوٹکاروں ملیو ہے سالشاہ انہیں جے مرشد انہیں کے دعا کئی ہے انہیں نتیجے میں تانچے ہو تو جیونی پانا بھی شائر آئے مائی بھاگی پانا بھی شائر آئے تو انہیں پہنچے مرشد جلیو کلام گائے ہو تو انہیں جے کو کلام دوچی والے ہیں موڑ مہارا میں تاری سندو تا پہنچے مرشد ساں اکیدت جو ظاہر آئے ہیں سبان اللہ اے پاس یہ پہنچے ہونا ہے سالشاہ ساں پہنچے اکیدت جو ظاہر کئے ہوئے ہیں اے رئیس کریم بکش نظام آئے ہیں اشرف جگہ گال کئی ہے جیونی بھائی چھاکن تا جیساں جی بزرگن تا ہی پنجاہ جداہ کے تا ہی حیات رہی ہے اسی سٹھ 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 جداہ کے میں پیدا ہے یا یہ مانا تب انہیں سو حکمیں تب انہیں سو پندل سورن میں مانا ہنے جو اروچ چروت ہوا جی ہے جی ہے تب جیونی بھائی جو جی کو آؤں جدے ہم تصور کر دویا چھو تا ہی جی کے پہنچے دور جا وڈی میں وڈی میں وڈا ٹاپ جا گایا نوارا ہے بہ سندکے جی کے وڈی میں وڈا ٹاپ جا گایا نوارا مردن میں ماسٹر چندر میں لیوائے آئیں خواتین میں ماہ جیونی بھی لیا ہے آئیں وڈی انہیں ساں گردی جی ہانے جی دور جو محمد فقیر کھلا بھوگا وڈا کادر بکش مٹھو یا کادو شی دی ہی سب بھائی رمو شی دی ایڈی طرح ساں وڈی پہنچے دور میں ہننن ساں ٹیوں سنگت میں جتے جتے فنکشن کرنے ہو جن مائی جی نہیں بنجے وڈی چندر بنجے تو انہیں ساں گرد گرد انٹرٹینر رو پتا ہوں دو وہ ہوں دو نورو مسخرو جی کو پنجو نالو رکھن دو نورو نمازی جتے جیونی گاہ گرامو فون میں دنگ کندی ہے نا وہ تے نورو پہنجی بھگا تبی چندو وہ مستی کندو چندر جنہیں پہنجی گاہ کی بند کندو تو وہی گرامو فون ریکارڈ تے جنہیں پانا بودھنا سی نا تو جنہیں جیونی بھائی دنگ کندی تو مک پون تھا پورا پہارن جا یا بے درد جے قرار میں ہرگز سچائی یا ساگکا کئی ساگن تو یہ جنہیں پورا تھی نا تا کلام پورے تھے نا سا گرامو فون ماہو نا جی مزاک مستیب شروع تھیں دی تو مانو گانو گو دی اوری تھوڑا کھلے بھوگا کر دا آئی سمجھو تو مکمل طرح سا انٹرٹین تھی دا تو رئیس کریم بخشے جگہ گاہ لکھی ہے اسی تیلی بدھائی دا سی جگہ رہتا ہمارے جیونی جو کلام ہے ہمارے آگے جو بتائیں بدھائی بھارو تو پہری پانا کلام دسوئی بھدو تھا دسوئی بھروں موسیقی 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 انہوں نے سگا چاہ چائیں جیونی بھائی انہوں نے سا شادی کہی ہے قدرت خدا جی تا والاد چھڑے ہا تھا کچھ خبر پوئے ہا تھا انہوں نے جو والاد اچھا نہیں وہ تھا نگال کٹے ہیں وہ شادی تھی ہلی کنٹیو نہیں جیا جیا چھاکان تا وہ جیونی جو جو انتقال ہے نا وہ خود پہنجے اکیلی مجازی خدا سام بین تا پیار کرنا ہماری انہوں نے جو استاد یا انہوں نے جو والد بزرگ وڑو تو استاد خیان صاحب خیر محمد خان ہو شادی ہونا پہنجے پسند صاحب پہنجے جوڑو اٹھائے ہو نواب ماکہ صاحب صاحب جو کو سکھر جو ماکہ ہوئے ہو ایک ایسے ماکہ صاحب جو چاہ جو بدائے ہو انہوں نے جو ترگائے ہو ہاں ہاں ترگائے ہو او لارو ہے سجو اتر جو بیٹے میں ہونا لار جو اشرف ہے یہ جو بٹھو رو تھٹو بدین بٹھو رو یہ وڈا راگ جا پارکو سمن سرکار سمن سرکار اتنے وڈا وڈا موسیق کیا جا پارکو وڈا وڈا راگ جا جانوں تا انہوں جو ماہی سانجی جیونی جو 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 کمائن جو راگ گدائن جو 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 بدوتر رہے وہ ایو رہے وہ ہے تا ریس کریم بکشتیاں موٹی تو اچھا تا انہوں نے تاہب پہنجے جینا تیریر میں حوال ہو دنوں تا ماہی جیونی جی کا گائی دی ہی تا انہ کے جنوٹ زیور ہوندہ زیور دیندہ جنوٹ سکہ ہوندہ چاندیے جا جنوٹ مال مطا ہوندہ جن کے پہنجے آئی ہار سنگار پہلا ہوندہ کٹھ مال اوہ ہونکے گفٹ کرے دیندہ ہارے یہ مال سجیو گائن میں جنے جیونی جو گدھ تھی دو تا ریس کریم بکشت چاہو تم وہ کافلو لٹھو جنے جیونی بھائی اٹھا تے چڑی ویٹھی ہے آئی ونجے پہی واپس ہیدر آباد پہلے گھرڈا جتے رہے تھی ہیٹھالے میں یہاں جن کے پانا لیاکت کالونی ہیٹھالو بسا دیو بھینس پیڑی بسا دیو جن کا شعب سینی ویڈے بلکل بھرسا ہے تا یہ چاہی تھا تا جنے ہوں کافلو دوسن دوسن تا وہ جنے مائی گائے کمائے جنے بھی دی تا وہ کڑو کافلو مگے نظرین دو پانا آگیا آگیاں اٹھتے ہوں دی پوٹھیاں بیل گاڑی ہوں دی پوٹھیاں میں ہوں ڈھگ ہوں بکری ہوں تا یہ لگن دوسن دکھڑو پورو کافلو ہے جے کوئی گائنواری ساں گڑ بنجے پیو تا اتروں انہ جو پہنجے زمانے قدر کا ہے ہی مائی جیونیاں کھیجے کو ہے جتروں بجے کا پوچھی سکے ہو وہ ہنن کے انہ دنوں ہی مائی جیونیاں رنگ لاتو ہنن پہنجے زمانے میں پہنجے مد مقابل کئی دائنواری آئے ہوں پر ہنن میں چوڑی ہیں چند بڑی ہیں کیا کہ ٹکر نہ دیں دوستو تمہیں ساں گڑ جی جیونیاں بودھوں تھا جیونی بھائی جو ہی کلام دوستو تمہیں ساں گڑ جیونیاں دوستو تمہیں ساں گڑ جیونیاں موسیقی 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 مہران تیلی ویجن تا پیش کر رہا ہوں مجھے ساتھیوں دوستوں مہران جی راگی میں جیونی بھائی جی شخصیت اندے فند تے گفتگو حلی رہی آئے جی صاحب سچ پوچھو شخصیت مہران جی کے پانا پروگرام کیا وہ پانچے نالے جو شخصیت انہیں سب نے جو پانچوں پانچوں حوال ہو آئے انہیں سب نے جو پانچوں حکروں مقام آئے انہیں سب نے جو پانچوں پانچوں نال سائے توہاں یہ دہا ہوں مسئلہ ماشاء اللہ گفتگو کریوں تھا پوہ اسہ کی خبر نہیں پئے چھکٹا ہے اللہ تعالی ہوتا ہے ایڈی جکائی ازت دینی آئے جو اسہ کی خوشی تھی تھے ہنسی مرتضا مجبور صاحب سائی پڑی مجبور کرنے والا پرگرام ہے نوارا ہے پوہ انہیں کچھ لما ہیں کچھ تائم آئے آخری لما ہیں تو ادنی صاحب خانے جی ما زکر کے شروع میں تھا تو جیونی بھائی جی کو دوستان کے ممیسیج دنوں تو ہنے وقت جی کے پتاپ جو فنکارہوں ہیں جنے وڈا نالا حوالا ہیں تو ہی فنکارہ بھو اج کھاں ستر اسی سال اگ میں ہنے جو ایڈے طریقے سائیں دھاکو ہوں دو پر انہیں وقت دھاکو ہوں دو جدی نہ ٹیلیویزن ہوں دو نہ ریڈیو ہوں دو نہ اخبار ہوں دی صرف میں صرف میدانی مانا گائنا گائنا ہوا محلن تے ملاک رن تے اسٹیج لگنا ہوا یا شادی مرادی ہوں دی یہ کہ نہیں ہیرو اسٹیج ہیرو ہنے کے اسٹرومنٹ یا ہیرو آرکسٹرا یا ہیرو چینل ہنے کے ملیات پوہیزن کتے ہو جائی ہے اشرف ڈیسو تو ہنے جو رہے سندھ میں گاتو پہ نا تا انہیں جے آواز جا پرلاو بومبے تا ہی پوتا ہے نا تا سندھ میں ہکری راگی گائے کا اختری فیضہ آبادیا وہنگور سندھی بولیے میں گائے پہی تا ہی پہری خاتون ہے جہ جہا گرامو فون ڈیکالڈر ہز ماسٹر سوائس وارن بومبے میں بھریا انہیں گے بھاڑا بھتا دئی اتے گھرائی دا ہا انہیں کھا پوئی انہیں جے کہ کلامنجی جے کاشرف سیلیکشن کئی ہے تا یقین کرے ہوتا آؤں مو چھاکا تا آؤں مو آؤں کے بودھا ہے نا تا مجھے لطامہ گشکر پسندی دا ہے مائی نور جہان پسندی دا ہے سندھیے میں مجھے جے کہ اول آخر پسندی دا ہے تا انہیں جے کلامنجا پڑھا دا ہے جے کہ مجھے دماغ میں گنجن موسیقی 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 پہنچے زمانے جو بڑے گاہے کھے کامیار پی انہاں وقت جڑے ہون دیئے جڑے انہاں کھاں پوئے اندرہ پونے جڑے کلامان کے گاہے ہیں ہانے محمد یوسیف ہے انہاں کے کھیلی ضرورت ہے پڑا انہاں ضروری سمجھو وہ جڑے ریڈے پاکستان تے آرڈیشن دیرن آئے ہوئے ہیں اور محمد یوسیف پاہل بدائیں دو تو ساہیاں ریڈے کراچے دی جڑے آڈیشن دیرن جسے تب وہ ساہی آڈیشن میں جیونی بھائی ہے جو کلام گاہے ہوئے آئے ہونکہ پوئے گوڑن کے ایڈو پسند آئے ہوئے جو کراچے ریڈے ہوتے ہیں وہاں رجی ریکارڈنگ تھی ہے ہاں رہے ہونے جاہاں بولیں تو راز کرے فاش سجن خلک کھلائیاں آہاں بے درد جے اکرار ہمیں ملنا ہوئی ہرگز نہ سچائیاں موسیقی 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 حکر باغ میں عطا کرے آئی ہنکے جہ کو آسو آنیا درجہ بلند کرے چھاکان تہنے سندھ جے یا برے سگیر پاک کو ہنندھ جے کرونا نمانوں جے خدمت کئی راگ اساں فنہ جے حوالے ساں ہن خدمت کئی تا دوستو ہی ہو اساں جو اجوکو پروگرام مہران جا راگی جہ کو اساں جیونی بائی جے شخصیت آئی ہون جے فنہ جے حوالے ساں گفتگو کئی اساں جو مزک ایکسپرٹ ہو سائن نصیر مرزا سائن کی دین آجازت آئی پانچے میز باند محمد شرف بلوش کی دین آجازت ساتھ سلامت موسیقی 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 مجھو مولی را دائے تیرے مالی مجھو مولی را دائے تیرے ملی